نبی کا آسدہ ہو نبی کا آسدہ ہو اور میرا آسدہ ہو تو کیا کہنا نبی کا آسدہ ہو اور میرا صحیح ہو تو کیا کہنا اور دم آخر اگر ایسا مقادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا دم آخر اگر ایسا مقادر ہو تو کیا کہنا کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں وہ پتھر بھی ہوں کسی پتھر کے نیچے اگر ایسا مقادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا وہ پتھر بھی ہوں نیچے درد کا پتھر دو تو کیا کہنا آنکھ آوجی شوطی ہو آینکھ شوطی کو ہوایں سبز گمبت کی جھ نیچے درد dependent آانکہ جھوٹی ہو ہوایں شوٹی ہو ہوایں سبز گمبت کی میری تربت مری تربت پھر ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا میری قربت پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا اتنا پیارا شیر یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کیسی کیفیت ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں کیا میں ایک مختصر واقعہ پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ واقعہ پیش کروں ایک بات ایک جملہ کہتا ہوں کہ بات ساری ان کی توجہ جملہ سمجھ جا ساری بات جو ہےنا وہ توجہ کی جنگ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جب مالِ غنیمت تفصیم ہو رہا تھا تو اس مالِ غنیمت میں ایک دراز گوش ایک خر وہ بھی تھا تو جب حضور مالِ غنیمت تفصیم کر رہے تھے تو وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے تھے گویا وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کچھ حسرت تھی دل میں کہ یہ حضور باندھ رہے ہیں کہیں مجھے بھی نہ دے گئے حضور تو کریم ہے نا حضور تو صحیح ہے حضور تو باندھ رہے ہیں مالِ غنیمت تفصیم کر رہے ہیں کہیں مجھے بھی کسی وہ نہ دے گئے بڑی حسن سے دیکھ رہا ہے حضور کی نظر پڑی گئی مجھ پہ میں شرمی نسیرون کی نظر پڑی گئی پڑی گئی تو حضور نے اسے دیکھا حضور نے فرمایا ما اسمک عربی میں فرمایا تیرا نام کیا بس اتنا کہنا تھا اب وہ شروع ہو گیا حضور میرا نام جہدید ہے باپ کا نام فلا ہے دادا کا نام فلا ہے اس کا نام یہ ہے حضور میرے آباؤں میں جتنے بھی گزرے ہیں نا میرے جتنے بھی میرے وہ خر کہہ رہا ہے حضور کی توجہ پڑی تو علم کیسا ہے اور نہیں سمجھے یار میں نے کہا نا گل ساری توجہ دیا ہے ایک خر پہ بھی توجہ ہو گئی نا جیسے اونڈنی پہ توجہ ہوئی تھی اور جب مدینہ شریف پہنچی تو کہاں روکی اونڈنی کو بہت چلے گیا کون گزراتا ہزار سال پہلے بادشاہ جو حضور کے لئے گھر بنا گیا تھا حضور کی توجہ ہے حضور نے توجہ فرمائی علم کیسا ہے کہتا میرے باپ کا نام فلا دادا کا نام فلا میرے باپ میں دادا میں جتنے بھی گزرے سب پر انبیاء نے سواری کی اور کہتا ہے حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں اس کو یہ پتا ہے توجہ دیکھیں حضور کی جس کی توجہ سے ایسا علم ہو جائے کہ اس کو یہ پتا جل گیا کہ میں آخری ہوں اور ہوا بھی یہی حضور کے وصال کے بعد وہ اونے میں گر گیا حضور صلی اللہ بھی بات کی حضور آپ سب بات رہے ہیں مجھے کسی کو نہ دیں میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ آخری نبی ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ مجھ پر سوار ہوں مجھے آپ قبول کریں حضور کر لے کر لے سرکار قبول کر لے گر قبول افتت ذہیز و شرف حضور کر لے نا حضور بڑی مارت آئی آپ کی مبت میں یہودی کے پاس تھا حضور بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں اس کو ایسے اچھال دیتا تھا گرا دیتا تھا اس کو غصہ آتا تھا حضور بہت مارتا تھا آپ کی مبت بڑی مارت آئی حضور قبول کر لے حضور نے کہا قبول تھا اور میرے حضور نے قبول کرنے کے بعد نام بھی بدل دیا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یزید کون ہوگا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یزید ہوگا کون اللہ اکر حضور نے نام بدل دیا کہا اچھا ترے نام یعہور ہے اچھا میں یہاں بات سنن جا رہا ہوں میرے آقا نے تو اتنا ہی حمایاتا ترے نام کیا حضور نے کب پوچھا تھا ترے باپ کا نام کیا دادا کا نام کیا حضور نے کب پوچھا تھا جو گزرے تھے اس پر کس کیسے سواری کی تھی حضور نے کب پوچھا تھا اس کا تو اپنا آخری ہے کیا اس سے بات زندہ رہے گا تری نظر بڑے گی نہیں بڑے گی حضور نے کب کہا تھا کہا تھا کس کے پاس تھا میرے آقا نے تو اتنا ہی پوچھا تھا نام کیا ہے اے میرے بھائیو ایک تو کلام کی لذت دوسری جب تک میں گفتگو کروں گا نا نظر رہے گا آئے آئے سمجھ جاؤ یا جب تک میں کلام کروں گا وہ توجہ کریں گے اور توجہ کر ہو گئی تو پھر بات ہو گئی خوشا قسمت جو دم بھر تو وہ نظر زندگی بخشے اور یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا آپ سمجھ رہی رہے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن پر زندگی بھر مدر ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو وہ ہوتے ہیں صاحبان دیوانی اصحاب دیوان یہ اولیاء کا وہ گروہ ہے جو حضور کی روحانی میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں جو قیمی ہونا مزاروں کی رہتے ہیں ادھر ہی ہیں ہمیشہ یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا خدا کا سامنا آگے روبروہ شاپے میں شک مہشہ اب ذرا نات منور ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں بولے گے حساب تیرا کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں بولے گے حساب تیرا موسیقی